اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں ہم بات کر رہے تھے زکاة کے مصرف کے بارے میں اور ہم نے چھے مصارف دیکھ لیے اب ہم بات کریں گے ان دو بچے ہوئے مصارف کے بارے میں جس کو اللہ تعالی نے کہا یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہیں اس میں کون لوگ داخل ہے تو دیکھئے ناظرین یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہاں مراد جو ہے وہ جہاد یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی آپ امداد کر سکتے ہو زکاة کے ذریعے سے لیکن یہاں پر محدثین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جی سبیل اللہ میں وہ بھی لوگ داخل ہوں گے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں دین کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی محنت لگتی ہے طاقت لگتی ہے کوشش لگتی ہے ساری چیزیں اس میں داخل ہیں جہادہ وہ لوگ بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں دین کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں ایسے لوگ بھی اس میں داخل ہے آپ ان کو بھی زکاة کی رقم دے سکتے ہو اس میں دوسری قسم اللہ نے کہا وَبْنِ سَبِيلِ یعنی وہ لوگ جو راستوں میں رہ جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی جو اپنے شہر میں بہت مالدار ہے لیکن وہ کہیں سفر پر نکلاتا راستے میں اس کا مال چوری ہو گیا یا جو بھی ہو وہ کنگال ہو گیا اب اس کے پاس راستے میں کچھ نہیں بچا تو آپ ایسے شخص کی مدد کر سکتے ہو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے اپنی زکاة کی رقم سے عام طور پر ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو راستے میں لیکن وہ حقیقی ہو ان کو دیکھ کر کے سمجھ میں آئے معلوم ہو کہ یہ آدمی ہے اچھا کاسا مالدار ہے لیکن اس کا مال چوری ہو گیا ضائع ہو گیا اس کے پیسے لہذا اب گھر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ زکاة کی رقم سے ایسے لوگوں کی امداد کر سکتے ہو اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو تو یہ آٹھ مساریف تھے مکمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں انہی مساریف میں زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں کل ہم نے بات کی تھی بیت الخلا میں جانے کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے وہاں سے نکلنے کے تعلق سے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرج من الخلا قال غفرانک کہ جب تم بیت الخلا سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو غفرانک یہ دعا پڑھنی چاہیے تو ناظرین بیت الخلا کے چند آداب میں سرسری طور پر آپ کو دم تیزی سے بتاتا چلو سب سے پہلے یاد رکھئے جب بیت الخلا میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑے اللہم انی اعوذ بکا من الخبثی والخبائیس بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے الٹا پیر یعنی بایاں پیر رکھیں اسی طرح جب ہم کھلی جگہ میں بیت الخلا کر رہے ہوں تو لوگوں کی نظروں سے دور جا کر کے کریں اسی طرح اپنا کپڑا جب ہم اتاریں تو زمین سے قریب ہو کر کے اتاریں کھڑے ہو کر کے پہلے کپڑے نہ اتار دیں بلکہ زمین سے قریب ہو اس کے بعد کپڑے اتاریں آگے اور پیچھے قبلہ نہ رہیں جس طرف ہم بیٹھ رہے آگے اور پیچھے قبلہ نہ رہیں اسی طرح راستے میں جہاں پر لوگ چلتے ہیں وہاں پر بیت الخلا نہ کریں یا سائے وغیرہ میں عام طور سے گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے تو لوگ یاد رکھیے کہ اس راستے میں آپ چاہے رات ہو چاہے دن ہو راستے میں کبھی نہ کریں سائے دار جگہوں پر کبھی نہ کریں اسی طرح اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ پکڑے اور اس سے جو ہے تنجا نہ لے یاد رکھی کہیں اسی جگہ چلے گئے جہاں پر پانی وغیرہ موجود نہیں ہے تو جب ہم استنجا کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم ہڈی اور گوبر کا استعمال نہ کریں کبھی بھی یاد رکھیے ہمیں پتھر لینا ہے اسی طرح یعنی وہ پتھر جو پانی سوک لے اسی طرح رکھے ہوئے پانی میں بیت الخلا نہ کریں یا ٹوائلٹ نہ کریں ناظرین جب باہر نکلیں تو دایا پیر باہر رکھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑے غفرانک تو یہ چند آداب تھے جو میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں بیت الخلا میں جاتے اور نکلتے وقت کے سارے آداب لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو یاد کر لیں ذہن نشن کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ہم اسی طرح کی اور باتیں لے کر آپ کے روبرو ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں آپ اس کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو بھی عجر مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی